اوم نمسکار دوستو میں نتیانت پانڈے آپ کے اپنے چینل نتی سادنہ میں آپ کا سواگت کرتے ہیں تو دوستو آج ہم چرچہ کریں گے ساردی نوراتری دوہجار بائیس نوراتری کے برت میں ہمیں کیا چیزیں کھانی چاہیے اور کیا چیزیں ہمیں نہیں کھانی چاہیے دودھ دہی کا سیون کرنا چاہیے یا ہمیں برت کے دوران نہیں کرنا چاہیے چائے اور کافی ہم پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے ہیں یہ سب پرشنوں کے اتر آپ کو اس ویڈیو میں پرابت ہوں گے اگلی چیز بتانا چاہوں گا دوستو برت کے دوران ہمیں نیبو کا سیون کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے پھلہار کب اور ہمیں کتنی بار برت میں لینا چاہیے یہ سب چیزوں کی جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں پرابت ہوگی دوستو آپ جانتے ہوں گے اور اگلی ویڈیو گئی بھی ہے 26 ستمبر 2022 دن سموار سے نوراتری کی شروعات ہو رہی ہے اور 5 اکٹوبر 2022 دن بودھوار کو نوراتری کی سماپتی ہو رہی ہے تو میں بتانا چاہوں گا دوستو اس برت میں سرپرثم آپ پیشٹ کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے داتن کا استعمال آگر نیب کا داتن مل جاتا ہے تو ہمیں داتن کا استعمال کرنا چاہیے اس چیز کا بھی سیس دھیان دیں تو اگلی چیز ہے دوستو نوراتری کی برت میں ہمیں کیا چیزیں نہیں کھانی چاہیے تو دوستو گے ہوں کا استعمال گے ہوں کے آٹا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے سجی بیشن میدہ چاول کا اپیوگ ہمیں نہیں کرنا چاہیے برت کے دوران ان سب چیزوں سے بنی ہوئی چیزیں بھی ہمیں نہیں کھانی چاہیے اور نوراتری کی دنوں میں ایک چیز کا بہت بھی سیس دھیان دینا چاہیے نو دنوں تک اگر ہم برت رہتے ہیں یا نہیں بھی رہتے ہیں تو ہمیں لہسن پیاج کا استعمال اپنے گھر میں نہیں کرنا چاہیے نہ ان سے بنی ہوئی چیزوں کا ہمیں سیون کرنا چاہیے جو ہم روج اپنے یوج میں سادہ نمک یعنی سفید نمک کا استعمال کرتے ہیں وہ سب چیزیں نہیں کھرنی چاہیے اس چیز کا بھی سیس دھیان دینا چاہیے جو گھر میں ہم بریڈ ہوگا رکھاتے ہیں یا سب برت کے دوران نہیں کھانا چاہیے گے ہوں چاول میں پھر سے بتانا چاہوں گا بریڈ بیسن سوجی کا استعمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے دوستو اگر ہم اپنی دن کی شروعات آملا یا الویرہ کے جوز سے کرتے ہیں تو ہمارے ساریر کے لیے بہت ہی اپیوگی ہوگا یا بھیگے ہوئے بادام ہم صبح کھا سکتے ہیں اگلی چیز بتانا چاہوں گا کون سی چیزیں ہمیں کھانی چاہیے سبجی میں جیسے لوکی کا استعمال کر سکتے ہیں پالک کا استعمال کر سکتے ہیں آلو ٹماٹر کا سیون ہم کر سکتے ہیں سنگھاڑے سے آنٹے کی بنی چیزوں کا سیون کر سکتے ہیں سابود دانا کٹو کا آنٹا راجگیر کا آنٹا سما کا چاول کیلہ انگور سنترہ پپیتہ کھربو جا سیو کیلہ اس سب چیزوں کا سیون کر سکتے ہیں دوستو کاجو بادام کسمیس ممپھلی کا سیون ہم کر سکتے ہیں یا ان سے بنی ہوئی چیزوں کا ہم سیون کر سکتے ہیں اگلی چیز دوستو دودھ اور دہی کا سیون ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو دوستو برت کے دوران ہم دودھ اور دہی کا سیون کر سکتے ہیں مکھن کا سیون کر سکتے ہیں پنیر کا سیون کر سکتے ہیں دیسی گھی کا استعمال ہم کر سکتے ہیں اپنے کھانے میں اس کے علامہ بتانا چاہوں گا دوستوں اگلی آپ کا پرشن تھا چاہ اور کافی ہم پی سکتے ہیں تو دوستوں چاہ اور کافی ہم پی سکتے ہیں لیکن اگر کافی جانتے ہیں کہ بہت ملاوٹ والی آتی ہے تو اگر سدھ کافی مل جائے تو ہم کافی کا استعمال کریں گے نہیں تو ہمیں کافی کا سیون نہیں کرنا چاہیے نہیں تو اس سے ہمارا برط کھنڈت ہوگا اگلی چیز ہے دوستوں نیبو کا سیون کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو نیبو کا سیون دوستوں ایک طرح سے فل ہوتا ہے آپ نیبو کا سیون کر سکتے ہیں بہت سے جگہوں پر نیبو کا سیون نہیں کیا جاتا ہے تو اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو نہیں بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو نیبو کا سیون آپ کر سکتے ہیں اگلی چیز اور لاشٹ بات آپ کی یہ تھی کہ پھلہار کب اور ہمیں کتنی بار کرنا چاہیے تو دوستوں پھلہار ہم صبح پوجہ پاٹ کرنے کے بعد پھلہار کر سکتے ہیں اس کے بعد میں چار بجے پانچ بجے سام کو موم پھلی اگرہ یا فل یا فل کے جوس ہم کھا پی سکتے ہیں اس کے بعد میں رات میں جو ہم پوجہ پاٹ کرنے کے بعد میں جو بھی چیزیں ہم بنائے ہیں سابود دانا یا کٹو کے آٹا یا راجگیر کے آٹا جو بھی چیزیں ہم بنائے ہیں یا کیلہ, انگور, سنترا جو بھی ہم کھانا چاہتے ہیں اس سب چیزوں کا اس سمیں سیون کر سکتے ہیں بار بار مخ کو جھوٹا نہیں کیا جاتا ہے بسیش دھیان اس چیزوں کا دینا چاہیے اگلی چیز دوستوں میں بتانا چاہوں گا برت میں جو نو دنوں کا برت ہوتا ہے اس سمیں ہمیں اپنے گھر کو کھالی کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے برت کے دوران کبھی بھی اپنا گھر کھالی نہ چھوڑیں ایک طرح سے آپ جانتے ہیں کہ میں نو دنوں کے لیے ماتا جی کو اپنے گھر پر بلایا ہے اور اس طرح سے اپنے گھر پر کسی کو بلا کر کے ہم کہیں چلے جائیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس چیز کے آپ کو بیشش دھیان دینا چاہیے دوستوں برت کے دوران آپ تاجے فل کے رس اور چائے وگرہ اس سب پی سکتے ہیں بھربور ماترہ میں آپ کو پانی جرور پینا چاہیے جس سے کی ہمیں سریر میں کوئی دکت نہ آوے تو دوستوں یہ تھی کچھ بسیش جانکاری ملتے ہیں کچھ ایسی ہی گیان بردک ویڈیو کے ساتھ دھنے بات